بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور کینوہ کے حوالے سے ایک اور زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینوہ نے بے شمار آپشنز آپ کے لیے رکھ دی ہیں جس میں اے آئی ٹولز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہے فوٹو ایڈیٹنگ ہے اور بہت کچھ ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے کینوہ کے پاس کون سا فیچر ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہو سکتا ہے دوستو سکرین پر آپ دیکھیں کچھ آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں اور ایک طرف آپ کو کلر پکچر نظر آئے گی لیکن اسی کا ایک ایسا ورجن نظر آتا ہے جہاں پر اوبجیکٹ یعنی آگے جو کریکٹر ہے وہ تو کلر ہے یا اس کا ڈریس کلر ہے لیکن اس کی بیگرانڈ جو ہے وہ بلیک انڈ وائٹ ہے اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیگرانڈ بلیک انڈ وائٹ ہوتا ہے تو جو کریکٹر ہے وہ نمائی نظر آتا ہے اور زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے اور اس سے تصویر جو ہے خوبصورت ہو جاتی ہے اور بہت زبردست قسم کی ایک ایفیکٹس آتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اس قسم کا ایفیکٹ ہم کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کریکٹر ہے یا موڈل ہے اس کا تو کلر برقرار رہے لیکن اس کا سارے کا سارا جو بیگرانڈ ہے وہ بلیک انڈ وائٹ ہو جائے تاکہ اوپر سے کریکٹر اوبر کر سامنے آئے وہ پرومیننٹ ہو اور یہ کریں گے ہم سارا کا سارا کام کینوا میں فوٹو ایڈیٹنگ کے ذریعے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوستو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ حاصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے کمپیوٹر کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی فوٹو کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم اپنے گوگل کے ہوم پیج پہ ہیں کیونکہ ہمیں پہلے پکچر چاہیے جس کو ہم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک آپ کو سجسٹ کرتا ہوں ویب سائٹ جہاں سے آپ اپنی فری پکچر جو ہیں وہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا نام ہے unsplash.com یہ میں نے لکھا تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آگئی ہے یہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر فرض کرتے ہیں میں نے یہاں سرچ بار میں اوپر لکھا ہے ریڈ ڈریس تو دوستو دیکھیں جو ہی ہم نے ریڈ ڈریس لکھ کر انٹرپیس کیے یہاں بے شمار موڈلز آ جائیں گی پکچرز آ جائیں گی جنہوں نے ریڈ ڈریس پہنا ہوگا اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی پروجیکٹ میں تو جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ لے لیں آپ فرض کرتے ہیں یہاں پر یہ ریڈ ڈریس والی پکچر ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تھوڑے دیر بعد یہ ایک نئی وینڈو میں آ جائے گی اب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر سکتے ہیں یا ایرو پہ کلک کریں تو اس کا سمال میڈیم اور لارج سائز ہوگا جو آپ چاہیں کر لیں تو میں یہاں پر اس کو میڈیم سائز میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تھوڑے ہی دیر میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور ہمارے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں چلی جائے گی اب ہم چلیں گے اپنے کینوا کے سکرین پر تو یہاں پر دوستو ہم کینوا کے اپنے ہوم پیج پہ آ چکے ہیں اور میں لاؤگ ان کر چکا ہوں اب ہم اس فوٹو کا ایڈیٹ کریں گے اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ کوئی ڈیزائن کریئٹ کریں لیکن اگر آپ فوٹو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ وہ کیسے کریں گے create a ڈیزائن جو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ہے اس پہ آپ کلک کریں گے نیچے ونڈو کھلے گی جہاں کسٹم سائز تھا اس کے نیچے ہی دیکھیں ایڈیٹ فوٹو بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین نظر آئے گی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں جہاں افیکٹس لکھا ہے اس کے آگے ایڈجیسٹ لکھا ہوا ہے آپ نے ایڈجیسٹ پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں ونڈو چینج ہو جائیں گی اگر آپ اسی ونڈو کے ذرا نیچے کی جانب جائیں تو آپ کو وہ تمام کلرز ملیں گے جو اس پکچر میں آپ کو نظر آتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ کلر سیٹ کرنا ہے جیسے یہ بلو ہے اس کو لے کے یہاں پر آپشنز آئیں گے ہیو سیچوریشن اور بریٹنس آپ نے کسی کو نہیں چھیڑنا صرف سیچوریشن جو ہے اس کو یہاں پر آپ نے بلکل لیفٹ سائیڈ پر کر دینا ہے اسی طرح اگر یہاں گرین کلر ہے اس کو لے لینا ہے اور اس کی سیچوریشن کو بھی آپ نے بلکل مائنس سائیڈ پر لے جانا ہے اور اتنے ہی کافی ہے مزید ہم کام کریں گے یہ بارہل یہ جو پہلا کلر ہے کچھ براؤنش سا ہے اس کو بھی ہم یہاں مائنس کی طرف لے جاتے ہیں آپ دیکھیں کریکٹر آپ کا جو ہے وہ ریڈ ہی ہے لیکن باقی چیزیں جا چکی ہیں ایک کام اس میں مزید کریں گے ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یہاں ہول ایمیج کا آپشن لکھا تھا اس کو سلیٹ کر کے آپ نے یہاں پر بیگرونڈ کا آپشن جو ہے وہ سلیٹ کرنا ہے جو ہی آپ بیگرونڈ کا اوپشن سلیٹ کریں گے تھوڑا سی چینچ ہوگا چیزیں اور آپ کے سامنے جو نئے کلرز وغیرہ کے اوپشنز آئیں گے اس میں تھوڑا سا نیچے کی طرف جانا ہے تو یہاں آپ کو کلرز کا اوپشن آئے گا اور اس میں بھی سیچوریشن ہے اس میں بھی سیچوریشن آپ نے بالکل لیپ سائیڈ پر کر دنی ہے مائنس میں کر دنی ہے آپ دیکھیں آپ کی پوری پکچر جو وہ بلیکن وائٹ ہو چکی ہے لیکن اس کا جو فرنٹ ہے وہ آپ کا کلر ہی ہے تو اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے دیکھیں سیو پہ کلک کرنا ہے اور سیو پہ کلک کریں گے سیو ٹو کینوہ بھی ہو سکتا ہے اور ڈاؤنلوڈ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ایک دفعہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں تو دوستو یہ آپ کی پکچر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے جس کا بیگرونڈ جو ہے وہ بلیکن وائٹ ہے جبکہ اس کا فرنٹ جو موڈل ہے وہ کلر ہے اس طرح آپ کسی بھی پکچر کو ایڈٹ کر کے خوبصورت بنا سکتے ہیں اور یہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فور رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گی جی نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ